شاروخ خان عمرہ ادا کرنے کے بعد وشن دیوی کے مندر جاتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے شاروخ خان کو عمرہ کے بعد وشن دیوی کی پوجہ کرتے یا ماتھا ٹیکتے نہیں دیکھا اس لیے میں کسی پر الزام لگا کر گنہگار نہیں ہونا چاہتی عمرہ کی تو ساف ساف ویڈیوز فوٹوز نظر آئی ہیں مجھے but شاروخ خان عمرہ کے بعد وشن دیوی گئے ہیں پوجہ کرنے ایسا صرف کہا جا رہا ہے جو پکچرز یہ آپ نے مجھے بھیجی ہیں اور میں نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھی ہیں ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ان میں مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آیا ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی تھالی پوجہ کرتے وقت جو ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میرے سامنے آئی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ میں ان کا چہرہ دیکھ پائی ہوں تو میں اس چیز کو clearly تو نہیں کہہ سکتی ہوں یہ چیز doubtful ہے اور رہی بات میڈیا کی میڈیا تو اور بہت کچھ کہتا ہے میڈیا جو ہے وہ تو مسلم کو جو ہے وہ terrorist بھی کہتا ہے تو کیا ہم مان لیں گے اور میں اس حوالے سے جو ہے وہ confirm تو کچھ نہیں کہہ سکتی because یہ بات ابھی تک confirm نہیں ہے اور اگر بقول آپ کے ایسا ہوا ہے تو یہ شرک ہے شرک کے حوالے سے جو ہے وہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ ایسا ہوا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے تو یہ منافقت ہے اور شرک کیا ہے اس نے اور جو بھی اس کے دل کی نیت ہے یہ وہ جانتا ہے میں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی جو اپنا بیان دیا اس میں میں نے شاروخ خان کی حمایت نہیں کی تھی اس کا کوئی دفاع نہیں کیا تھا میں نے جس عمل کو غلط کہا تھا وہ یہ تھا کہ شاروخ خان اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو میں نے یہی بولا کہ ایک انسان اللہ کا بندہ اپنی عبادت کر رہا ہے اور لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس پہ غلط فتوے لگا رہے ہیں اس کی دل کی نیت کیا ہے اس کو کسی کو بھی جج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہ تو پھر مسلمان ہے اگر کوئی کافر یا کوئی بھی سناتن دھرم کا ہوتا یا کسی بھی دھرم کا ہوتا وہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا اور اس کی عبادت کے دوران اگر کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا تو یہ کسی بھی دھرم میں جو ہے وہ اچھا نہیں مانا جاتا یا اس چیز کو جو ہے وہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ عبادت کے دوران آپ کسی کو برا بھلا بولیں تو میں نے اسی حوالے سے بولا تھا اور دوسرا جو ہے وہ اگر ابھی بقول آپ کے کہ ایسا ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ مورتی پوجہ اگر اس نے کی ہے میں اس کے اوپر ابھی کچھ کنفارم نہیں ہوں میری کوئی ایسا اس کے حوالے سے جو ہے میں نے کوئی ابھی تصدیق نہیں کی ہے اور نہ ہی مجھے پکچرز میں اس کا کوئی چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے بٹ میں اتنا ضرور آپ کو بتا دیتی ہوں شرک کے حوالے سے کہ شاروخ خان ہو یا کسی بڑی اسلامی جماعت کا امیر ہو ایکٹر ہو یا مفتی ہو مسلم ہو یا نون مسلم ہو مورتی پوجہ کرے یا قبر پرستی کرے دیوی دیفتاؤں سے مانگے یا زندہ اور مودہ بزرگ بابوں کو بکارے یہ سب ایک ہی کٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کو مشرک کہا جاتا ہے اور مفتی عاظم اللہ عز و جل کا قرآن میں اس عمل پر فتوہ ہے اگر آپ قرآن کی سورہ النیسا کی آیت نمبر اٹھالیس پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خدا اس قناہ کو نہیں بکشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا محتان باندھا اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ نحل میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لاشے ہیں بے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ کب اٹھائی جائیں گی جو لوگ قبر پرستی کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ان کو جن کو تم پکار رہے ہو یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے تو اللہ رب العزت تو چاہے کوئی مورتی پوجہ کرے یا کوئی کسی کو قبر پرستی کرے دونوں کو ایڈریس کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ شرک معاف نہیں ہے کسی بھی صورت جو ہے وہ اللہ رب العزت اس گناہ کو نہیں بکشے گا اور جو گناہوں جس کو چاہیں گے وہ بکش دے گیا اور جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے ان کا ایک ہی پیغام رہا ہے اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو اسی کو پکارو اور شرک مت کرو اور یہی تعلیمات اولیاء اللہ کی رہی ہیں قرآن بائبل وگویت کسی بھی مذہب کی آثنٹک بوکس اگر آپ پڑھیں تو سب میں توحید کا پیغام ہے اس قائنات کے سب سے عظیم ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امام الانبیاء ہیں اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں جن کی شفاعت پہ جنت کا دروازہ کھلے گا اور عرشوں پہ جن کو بلا کر ملاقات کی جسے ہم میراج کہتے ہیں اس جیسا موجزہ جو کسی بھی مسنجر کے نصیب میں نہیں ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جن کی تعریف میں پورا قرآن نازل فرما دیا ایسی عظیم ہستی کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کی بھی تمام عمال ضائع کر دیں گے اللہ ہو اکبر جب اپنے اتنے محبوب اور عظیم نبی کو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں اور جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو کوئی بھی ہو وہ انسان جو بھی شرک کرے گا اللہ رب العزت کہ ہاں یہ گناہ وہ ناقابل معافی ہے شرک کی معافی نہیں ہے اللہ پاک نے شارو خان کو ہدایت دی اس نے کعبہ سے نکل کر مندر جا کر شرک کر دیا بقول آپ کے سیم ویسے ہی مزار یا دربار کے ساتھ مسجد میں نماز میں پڑھنے والے نماز سے فارق ہو کے ساتھ ہی دربار یا مزار پہ حاضری دیتے ہوئے یا مدد فلان یا مدد فلان کہتے ہیں جب مدد کے لئے کسی اور کو بکارتے ہیں اور وہی منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور مدد کے لئے ان کو بکارتے ہیں جن کے بارے اللہ پاک خوران پاک میں فرما رہے ہیں یہ تو لاشے ہیں بیجا تو یہ جو یہ جو کہا جاتا ہے تو یہ اتنی زیادہ جو یہ تنقید کا نشانہ صرف شارو خان یا آمر خان یا سلمان خان کو ہی کیوں بنایا جاتا ہے دین کے ٹھیکے داروں کو یہ عقل کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں جو یہ اس طرف ان لوگوں کو لگاتے ہیں اور قبر پرستی کرتے ہیں مورتی پوجا ہو یا قبر پرستی ہو بات تو ایک ہی ہے کیا ڈیفرنس ہے وہ لوگ وہ لوگ واہمندر جا کے جو ہے وہ مورتیوں سے مانگتے ہیں یا لوگ قبروں سے مانگتے ہیں تو شرک تو دونوں ہی کر رہے ہیں تو تنقید کا نشانہ صرف اور صرف وہ وہی لوگ کیوں بنا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو کے بارے میں کبھی تنقید کیوں نہیں کی جاتی ہے اس درجہ میں اس حد تک کیوں نہیں تنقید کی جاتی ہے اس طرح سے ان کو ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بولنا چاہیے تو یہ اس حوالے سے کہ اپنے ساتھ ساتھ کتنے اور لوگ ان کو تو چلو کوئی لوگ فالو کریں یا نہ کریں ان کو تو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں جو اپنے ساتھ سال لاکھوں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں مزاروں پہ درباروں پہ اور وہاں پر جا کر کیا کیا بولتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ وہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے تو اللہ رب العزت کیسے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک جیسے خبیرہ ترین ناقابل معافی گناہ سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور پکا توحید پر است بنائے آمین یا رب العالمین خوص پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں خوص پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی رات ہے کسے خالی نہ نوٹا سب کی جھولیاں بھر بھی دیئے ہیں شریف ہے بغداش شریف میں اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر ارز کرنا ہے جو دور سے ارز کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ور نہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے انشاءاللہ ان سے ارز کرنا ہے کیونکہ ان کے مرید ہے نا کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث غوث پاک وہ آئی ایم ایسے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بکش فیضِ عالم مدھرین بھئی کیا کہنے ہیں خدا تمہیں ہدایت دے تمہاری اکل پہ پتھر پڑ گئے یہ حضور نبیلہ السلام کا فیض ہے جو سے نہیں خزانے ختم ہوگے موسیقی موسیقی